ہائے ایوریون ویلکم ٹو می چینل لزیز پکوان آج ہم آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے پانچ طرح کے ریفریشنگ ڈرنگز گرمیاں بھی بہت زیادہ پڑ رہی ہیں اور رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے تو روزے داروں کے لیے بھی یہ ڈرنگز بہت فائدے بند ہیں اور یہ سب ہی ڈرنگز ہم بنائیں گے فریش فروٹس سے سب سے پہلے ہم اورنج سکویش بنائیں گے اس میں بازار کی طرح کوئی بھی الگ سا فلیور نہیں رہے گا اور نہ ہی کوئی کلر ڈالیں گے دو کلو اورنج کو ہم نے ساف سے دھو لیا ہے اور اب ہم اس کا جوس نکال لیں گے اب اس جوس کو ہم دوسرے برطن میں چھان لیں گے تاکہ سنترے کی کوئی بیج اس میں نہ رہ جائے اس کو چھان کر الگ رکھیں گے اورنج سکویش بنائیں گے اورنج سکویش بنانے کے لیے ہم نے کڑاہی میں دو کپ چینی ڈالا ہے اور دو کپ پانی اس کو اچھے سے ہم میلٹ کر لیں گے چینی کو پانی میں ہمیں چاشنی نہیں بنانی ہے پس چینی اچھی طرح سے پانی میں مل جائے شکر پانی میں گھلنے کے بعد تھوڑا سا اوبال آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اورنج جوس اس میں ایڈ کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو بنائیں گے دو چمچ ہم نیبو کا رس اس میں ڈالیں گے اور اسے مکس کر دیں گے پس گاڑھا ہونے تک اسے ہم اسی طرح چلاتے رہیں گے دیکھیں یہ دیرے دیرے کلر اس کا چینج ہو رہا ہے اب یہ اچھی طرح سے گاڑا ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی بہت اچھا آ گیا ہے اس پوائنٹ پہ ہم گیس بند کر دیں گے اور جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے تب تک ہم دوسرا شربت بناتے ہیں اب ہم بنائیں گے آم پنہ یعنی کچھے آم کا شربت یہ ہم نے دو کچھے آم کو لیا ہے اس کو ساف سے ہم دھو لیں گے اس کو ہم تھوڑے سے پانی میں اُبال لیں گے ایک سیٹی ہم دیں گے دیکھیں ہم نے اُبال لیا ہے یہ ہمارا تھوڑا زیادہ اُبال گیا تھا ایک سے دو سیٹی ہو گئی تھی اس کی چھلکے کو ہم الگ نکال دیں گے اور اس میں جو پلپ ہے اس کو ہم یوز کریں گے اس میں سے پوری طرح سے اچھے سے ہم سارے پلپ نکال کے مکسی کے جار میں ڈالیں گے اس میں ہم تھوڑا سا پودینہ کے پتل ایٹ کر رہے ہیں اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا میں ہاف کپ شگر ایٹ کریں گے اور ون فورتھ ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے چار کا ڈھکن بند کر کے ہم بلینڈ کر لیں گے تاکہ سارے کچھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اور ہمیں جب تھنڈا تھنڈا شربت پیش کرنا ہے گا تو ہم دو تین آئس کیوب ڈال کے اس میں تھوڑا سا زیرہ پاودر بھونا ہوا زیرہ اور تھوڑا سا کالا نمک ایٹ کریں گے دو چمچ ہم یہ آم کے مکسیر کو ڈالیں گے اور باقی کو ہم فریج میں سٹور کر سکتے جب ہمیں ضرورت ہوگی تب ہم شربت بنا لیں گے تھنڈا پانی ڈال کے اور اس میں ملا کر اوپر سے زیرہ بھونا ہوا ڈال دیں بہت ہی بہترین شربت آسانی سے بنے گا اورنگ سکویش جو ہم نے رکھا تھا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اور دیکھیں گاڑا بھی ہو گیا ہے سٹور کرنے کے لیے ہم کسی بھی گلاس کی بوٹل یا جگ میں رکھ کر فریج میں رکھیں گے تو یہ زیادہ دن تک صحیح رہے گا سرف کریں گے اب ہم گلاس میں آئس کیوب ڈالیں گے دو بڑے چمچ اورنگ سکویش ڈال کر پانی ایٹ کریں گے اور مکس کر لیں گے تھوڑا ڈیکوریٹ کرنے کے لیے آپ فرنش پر لینے کا پتہ اور اورنج کے پیسز کاٹ کر اسے سرف کر سکتے ہیں اب ہم بنائیں گے تربوز یعنی وارٹر ملن شربت جو گرمیوں میں پینے سے آپ کی پوری باڈی کو ہی نہیں اسکین کو بھی ترو تازہ کر دیتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی لا جواب ہوگا تربوز کی پیسز کو ہم ایک بلینڈر جال میں ڈالیں گے اس میں دو ٹی سپون لیون جوز تھوڑا سا کالا نمک اور دو ٹی بل سپون اور ون فورتھ ٹی سپون بھونہ زیرہ ایٹ کریں گے اور جار کو بند کر دیں گے بلینڈ کریں گے ایک بڑے باول میں اس ٹرینر رکھ کر ہم اسے چھان لیں گے اچھی طرح سے ہم چھان لیں گے اسے فریج میں رکھ دیں یا اگر آپ کو فورا سرف کرنا ہے تو آئس کیوب ڈال کر آپ فریش فریش اسے سرف کریں کوئی بھی گیسٹ آ جائیں گے اب بہت ہی جلدی یہ ترو تازہ شربت تیار ہو جائے گا اب ہم بنائیں گے کھیرے کا شربت ہم نے دو کھیرہ لیا ہے اسے ہم اچھی طرح سے دھو کے کٹ لیں گے کھیرے کا شربت گرمیوں کے لیے تازگی اور انرجی سے بھرپور ہوتا ہے کھیرے کے پیسز کو ہم جار میں ڈالیں گے اور اس میں ایک کپ پانی ایٹ کریں گے اور جار کو بند کر کے ہمیں ایک دم سموتھلی اسے گرائنڈ کرنا ہے ایک بڑی باول میں چھننا رکھ کے ہم اسے چھان لیں گے اچھی طرح سے اس کو پورا اچھی طرح سے چھان لیں گے ہم ایک دوسرے چھوٹے باول میں ہم دو نیبو کا رس جو ہم نے پہلے سے نکال کے رکھا تھا اس میں دو ٹیبل سپون شگر پاودر ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے نیبو اور شگر اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اس مکسچر کو ہم کھیرے کی جوس میں آئٹ کریں گے اور اسے ملا لیں گے لو کاسٹ میں ریفریشنگ کھیرے کا شربت تیار ہے اب اسے آپ فریج میں رکھ دیں یا اگر فورل سرف کرنا ہے تو ایک گلاس میں تھوڑا سا آئس کیوگ ڈالیں اور اس شربت کو ڈالیں اور تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر کے سرف کریں اور انجوائے کریں اب ہم بنایں گے پائنیپل یعنی اناناس کا جوس اس کو ہم پیسز میں کٹ لیں گے اور جار میں ڈال کر اس میں دو ٹیبل سپون شگر پاودر ڈالیں گے اور ہاف کپ پانی ڈالیں گے جار کو بند کر دیں گے اور ہم اسے گرائنڈ کریں گے ملکل سموتھ ہم اسے گرائنڈ کریں گے اسے تھنڈا کر کے سرف کریں یا فورن سرف کرنا ہے تو آئس کیوب ڈال کر اس یوز کو ہم ڈالیں گے اوپر سے تھوڑا سا کالا نمک یا بھونہ زیرہ ڈال لیں گے یہ گھر کا بنا ہوا فریش پائنیپل جوز تیار ہے پائنیپل کے بہت سے فائدے ہیں یہ بہت سے بیماریوں سے بچاتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئی تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں